اسلام علیکم میں ہوں دل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج کا میرا سوال یہ ہے کہ انسان مستقبل میں کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو ہمیں شاید آئنسٹائن کی طرف جانا پڑے کیونکہ آئنسٹائن نے انیس سو سولہ میں یہ بتایا تھا کہ گریوٹی سپیس میں جب بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ہمیں گریوٹیشنل ویوز ملتی ہیں آئنسٹائن کو پیپر لکھتے لکھتے دس سال لگ گئے اور اس کے بعد انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ گریوٹیشنل ویوز ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن آئنسٹائن کا یہ ماننا تھا کہ گریوٹیشنل ویوز جو کہ دو بلیک ہوس کے آپس میں ڈانس کرنے سے بھی آپس میں ایک دوسرے کی گرد گھومنے سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں یا کسی بھی گریوٹیشنل فینومنہ سے جس طرح پانڈ میں آپ پتھر پھینکتے ہیں تو ویوز باہر کی طرف نکلتی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن انسان کبھی بھی انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا جی ہاں آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ انسان کبھی بھی انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا لیکن صرف سو سال لگے اور سو سالوں کے بعد ہم نے ایک ایسی ابزرویٹری بنائی ہم نے ایک ایسی لیب بنائی جسے لیگو لیب کہا جاتا ہے لیزر انٹیفیرومیٹر گریوٹیشنل اوبزرویٹری امریکہ میں پہلے یہ دو قسم کی لیبورٹریز بنائی گئیں اور ان کے ذریعے دو ہزار پندرہ میں اور اس کے بعد مسلسل ہم گریوٹیشنل ویوز کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ اب اس سے انفرمیشن لے کر ہم نے ریسرچ بھی شروع کر دی ہے تو میرا سوال وہی پر ہے کہ انسان مستقبل میں کتنی دور دیکھ سکتا ہے کیونکہ آئنسٹائن جن کو ہم بہت بڑا سائنستان مانتے ہیں وہ شاید سو سال آگے بھی نہیں دیکھ سکے انسانیت آہستہ آہستہ ترقی کی منازل تیع کرتی جاری ہے اور اس ترقی میں بہت زیادہ تیزی آنے والی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اجرا کے بعد ہم نے ایک ایسی ٹکنالوجی بنا لی ہے جس کے بارے میں شاید ابھی ہم بھی خود نہیں پورے طریقے سے جانتے اس ٹکنالوجی کے بنانے والے سائنستانوں نے بھی اس کے خطرے سے ہمیں آگاہ کیا ہے میں بات کر رہا ہوں جیفری ہنٹن کی جنہوں نے گوگل کو چھوڑا ہی اس بیسز پر کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس سے حاصل ہونے والی ترقی ہمیں زیادہ دیر تک زندہ رکھنے میں کامیاب ہوگی یا شاید انسان آہستہ آہستہ اس ٹکنالوجی کے باعث اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے بہت سے سائنسدان اور ڈیٹا انیلیسز کرنے والی ٹیمز اس پر کام کر رہی ہیں انہوں نے بڑے بڑے کمپیوٹرز پر سیمولیشن کی کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہے اور سائنس کے مطابق ہمارے پاس چار مستقبل ہو سکتے ہیں انسانیت کے میں وہ چاروں مستقبل آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اس میں نمبر ون ہے کہ ہم ریکرنٹ کلیپس کی طرف چلے جائیں دوسری ہم ایکسٹنگٹ ہو جائیں تیسری ہم ایک جگہ پر جا کر سٹیگنٹ ہو جائیں اس سے آگے ترقی نہ کر سکیں اور چوتھی یہ کہ ہم بالکل ٹیک آف کر جائیں اور اتنی ترقی کر لیں جو کہ ہم نے کبھی سوچی نہ ہو ریکرنٹ کلیپس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ترقی کی طرف جائیں اور پھر واپس آجیں کچھ ایسا ہو جس کی وجہ سے انسانیت دوبارہ ترقی میں پیچھے چلی جائے پھر ہم ترقی کریں اور پھر ہم واپس آئیں تو ہم ایک سائیکلک فارم میں چلتے رہے ہیں یہ چار گراف آپ نے یاد رکھنے ہیں ان چار گراف کو ہم فردر اس پوری سیریز میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انگنت پوسیبلیٹیز ہیں ہم کس طرف کو جائیں گے ہم سپر کمپیٹرز پر جب مختلف پیرامیٹرز دیتے ہیں ہم اپنی ترقی کی رفتار جب اس پر انپوٹ کرتے ہیں ہم جب ٹیکنالوجیز کو انپوٹ کرتے ہیں ہم اپنا ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہر قسم کا مستقبل کی لائن یہاں پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے آ رہی ہے لیکن ان میں سے چار گسز ہم نے لیے ہیں اور ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کیس ہے ریکرنٹ کلیپس ریکرنٹ کلیپس کا مطلب ہم کچھ ایسا کریں کہ دوبارہ ہم صدیوں پیچھے چلے دیں انسان بہت سی مشکلات سے اور بہت سی حادثات سے بچتا ہوا آیا ہے میں آپ کو بہت سی ایسی کیٹسٹرافیز کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو کہ ماضی میں ہوں چاہے اس میں آئیس ایج کی بات کر لیں یا اس پتھر کی بات کر لیں جس نے کروڑوں سال پہلے زمین سے آ کر ٹکر لی اور اس کی وجہ سے ڈائناسورس کی بڑی سپیشیز ہماری زمین سے ختم ہو گئی ہماری زمین کی ہسٹری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہاں پر بہت بڑے سپر والکینک ایرپشنز بھی ہوئی ہیں آتش فرشان پھٹے ہیں جنہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ ختم کر دیا زمین پر بہت سی بیماریاں بھی آئیں اور بہت سی وبائیں بھی پھیلیں لیکن پھر بھی زندگی ختم نہیں ہوئی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان تھریٹس کی طرف جن میں انسانیت کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے تو جو سب سے بڑا تھریٹ ہمیں آج کی دنیا میں ہے سائز کے مطابق وہ شاید زمین کے باہر سے اتنا نہیں ہے جتنا کہ زمین کے اندر سے ہے جی ہاں تو سب سے پہلے ہم زمین کے اندر تھریٹس کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ انسانیت کو انسانیت کی طرف سے ہے اور اس میں نمبر ون ہے نیوکلئر ویپن میں آپ کو ایک ریپورٹ کی طرف لے کر جاتا ہوں اور میں پہلے ہی آپ کو پڑھا کے بتا دوں کہ یہ ریپورٹ کس نے اس کا اجراء کیا ہے انٹر گورنمنٹل پینل آن بائیو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم سروسز آئی پی بی ای ایس گلوبل ایسیسمنٹ ریپورٹ ہے دوہزار انیس کی جس نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ تقریبا انسانوں کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے انسانوں کی ترقی کی وجہ سے ایک ملین دس لاکھ سپیشیز دنیا سے ختم ہو چکی ہیں ایکسٹنگٹ ہو چکی ہیں ہماری ریسنٹ ترقی کی وجہ سے دنیا میں دس لاکھ مختلف قسم کی جانوروں کی سپیشیز ختم ہو چکی ہیں یعنی ہم اپنی دنیا کو ختم کر رہے ہیں ہم نے اپنے ایکو سسٹم کو ختم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے والی کوئی بھی سپیشی ہم سے محفوظ نہیں ہے اس ٹیڈی میں ایک ٹرم کا استعمال کیا گیا ہے جسے انتروپوجینک کہا جاتا ہے انتروپوجینک کا مطب ہے وہ چیزیں ویدر میں وہ چیزیں نیچر میں وہ چینجز جو کہ انسان کی بنائی ہوئی ترقی کی وجہ سے آ رہی ہیں تو ان چینجز کو ہم انتروپوجینک کہتے ہیں اور اب ہمیں یہ سٹیڈی بتا رہی ہے کہ یہ چینجز سو گناہ سے زیادہ تیزی سے ہونے والی ہیں اور اس کا افیکٹ ہماری زمین پر بہت برا آنے والے ہیں ہماری نیچرل کرائیمیٹ نیچرل انوائرمنٹ آہستہ آہستہ ختم ہوگی اور یہ سارا کا سارا داروں مدار ہوگا انسانوں کی طرف کہ وہ کس طریقے سے ترقی کو مستقبل میں لے کر چلتے ہیں میں آپ کو ایک اور ریپورٹ دکھاتا ہوں یہ ریپورٹ ہے فیوچر آف لائف انسٹیٹوٹ انہوں نے ایڈنٹیفی کیا ہے کہ چار ایسے رسک ہیں انسان کے بنائے ہوئے جس کی وجہ سے پوری دنیا کو خطرہ ہو سکتا ہے انسانیت کو تو خطرہ ہو ہی سکتا ہے لیکن پوری دنیا کی سپیشیز کو خطرہ ہو سکتا ہے پہلا رسک نیوکلئر وار نیوکلئر وار کی وجہ سے زمین پر زندگی کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے دوسرا کلائمیٹ چینج انسان کی وجہ سے آہستہ آہستہ کلائمیٹ موسم بدر رہے ہیں اور اس سے ہماری دنیا میں لائف کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے تیسرا ہے بائیو ٹیکنالوجی کی ریس بائیو ٹیکنالوجی ہم بائیولوجی کو آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بدر رہے ہیں اس پر بہت زیادہ تفصیل سے میں ان سب پر بات کروں گا اس کی وجہ سے بھی دنیا میں بہت بڑی تباہی آسکتی ہے اور آخری چوتھے نمبر پہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طاقت تو چلتے ہیں سب سے پہلے نیوکلئر وار کی طرف کیونکہ اگر نیوکلئر وار ہوتی ہے تھرڈ وار ہوتی ہے جو کہ گلوبل وار ہو تو اس میں نیوکلئر وار ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور اگر نیوکلئر وار ہوتی ہے تو اس سے ایفیکٹ کیا آئے گا میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں جہاں پر کمبسچن ہو رہی ہے لکڑیاں کو جلایا جا رہا ہے اور کیوں کہ لکڑیاں گیلی ہیں اس وجہ سے کمبسچن پراپر طریقے سے ہونے رہی اور ایک مادہ پیدا ہو رہا ہے جسے سوٹ کہا جاتا ہے اورگینک میٹیریل کو جب بھی ہم جلاتے ہیں چاہے وہ جاندار ہوں یا پودے اور لکڑیاں ہوں تو سوٹ ضرور پیدا ہوتا ہے جو کہ ام آفیس ہے یعنی ایسا کاربن ہے جس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے اور ہماری آب و ہوا میں پھیل جاتا ہے فرض کہ جئے نیوکلئر وار ہوتی ہے اور نیوکلئر وار کے ہونے کی وجہ سے سوٹ یہ کاربن کی شکل ہماری ایٹموسفیر میں چھا جائے گی ہماری ایٹموسفیر ٹھانک دی جائے گی اس سوٹ کی وجہ سے یک پاودر کی طرح کالے رنگ کا پاودر ہے جو کہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا اور ہمیں دن میں بھی رات کا منزل نظر آئے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سی موویز میں بھی اس سیچویشن کو ڈپیکٹ کیا گیا ہے تو زمین کی ٹیمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ زمین ڈھک گئی ہے اور سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے رہی سیملیشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ زمین کا ٹیمپریچر تقریبا ایک نیوکلئر وارڈ وارڈ کے بعد دس ڈکری سینٹی گریڈ نیچے جا سکتا ہے اور اسے کافی عرصہ چاہیے دوبارہ ڈکور کرنے کے لئے اور اسی وارڈ کے نتیجے میں تقریباً ترے سٹھ فیصد دنیا کی پاپولیشن صفحہ ہستی سے ختم ہو سکتی ہے یہ بھی ہماری سیملیشنز ہمیں بتاتی ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ نیوکلئر ویپنز کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم کم کرتے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد اب دنیا میں نسبتاً کم ہے اگر ہم پچاس سال پہلے چلے جائیں لیکن اس وقت بھی دنیا میں دس ہزار سے زیادہ نیوکلئر وار ہیڈز ایگزسٹ کرتے ہیں اور نیوکلئر وار کے وجہ سے ہم تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں نیوکلئر وار کے علاوہ ہماری زمین کے ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں زمین کا ٹیمپریچر ایوریج ٹیمپریچر اگر ایک ڈگری سینٹی گریٹ بڑھ جائے جو کہ بڑھ چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پر کس طریقے سے موسموں میں تغیر آتا رہے ہیں پانی ختم ہوتا جا رہا ہے اور لائف کو سسٹین کرنے کے لئے بہت سی مشکلات ہیں لیکن ہمارے اسٹیمیٹس یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ٹیمپریچر اکی سو میں دو اشاریہ سات ڈگری تک بڑھ جائے گا گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہوگی اور ایک عرب لوگوں کو ہجرت کرنی ہوگی صرف اور صرف ویدر کی وجہ سے موسموں کی وجہ سے تو ٹیمپریچر بڑھنا ایک بہت ہی خطرناک سائن ہے لیکن اگر ہم نے چیزوں کو کنٹرول نہ کیا اور اسی طریقے سے جاتے رہے جس طریقے سے ابھی ہم جا رہے ہیں حالات زیادہ خراب ہوگئے ہماری ترقی کی وجہ سے تو جو فگر میں نے آپ کو دی ہے دو شریعہ ساتھ ڈگری کی وہ بارہ ڈگری تک بھی بڑھ سکتی ہے اکی سو میں اور بارہ ڈگری کا مطلب ہے کہ تقریبا ہمارے لئے زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا ہم ابھی صرف دوسرے نمبر کی کیٹسٹروفی کی طرف پہنچے ہیں جو کہ انسانوں کی وجہ سے ہمیں خاتمے کا شکار کر سکتی ہیں انسانیت کو خاتمے کا شکار کر سکتی ہیں اگلی ویڈیوز میں نہ صرف ہم باقی دو کیٹسٹروفیز کو دیکھیں گے باقی دو ایسے خطروں کو دیکھیں گے جو کہ زمین کے اندر سے ہمیں ختم کر سکتی ہیں بلکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان خطروں کو بھی دیکھیں گے جو انسانیت کو ہو سکتے ہیں اور وہ سپیس سے ہم تک پہنچیں گے تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے مجھے آنے والی ویڈیوز میں